موسیقی اہد نشاتت ثانیہ نشاتت ثانیہ کو نشاتت ثانیہ بھی کہتے ہیں تجدید کی سمت اقدام اول اہد نشاتت ثانیہ کو اہد ایلیزیبیتن اور جیکوبین اہد بھی کہا جاتا ہے یہ اہد چو طرفہ ترقیوں سے عبارت ہے جس کے باعث اسے اہد زلی سے بھی تعبیر کیا گیا ایلیزیبیت خود بھی بے حد روشن خیال واقع ہوئی تھی انہوں نے ہی انگلیش چرچ کو روم کی ماتہتی سے آزاد کر کے سیکولر تصور کی بنیاد رکھی نئے اقتصادی قوانین اور اصلاحات نافذ کر کے انگلینڈ کے عوام کو غربت سے نیار دلائی بحری طاقت میں اضافہ ہوا اور مشرق سے تجارت کی راہیں واہ ہوئیں امن و ترقی کا یہ ماحول زبان و عدب اور فن کے لیے بھی بے حد سازگار ثابت ہوا تخلیقی فنکار یونان اور روم کے شہکاروں کی طرف متوجہ ہوئے وسیع سطح پر ان کا آہیا کیا گیا ان کی تدوین کی گئی انہیں اخص کیا گیا اور ان پر فخر کیا گیا کلاسکس کو اپنی فہم کا حصہ بنانے اپنے ذوق کی تربیت کر دیں اور عدبی عضبت کو سوجھنے کی طرف یہ پہلا قدم تھا اٹلی میں اس کے لیگر اور انگلینڈ میں سر فلیپ سردنی اور بین جانسن اس کے نمائندے تھے سردنی نے کلاسکیت کا علم فراہم کرنے کے ساتھ نتائج اس کیے بین جانسن نے کلاسکیت کی پیروی کی اور اپنی بصیرت کو بھی رہنوان بدھایا باوجود اس کے اپنے اثر کے عدبی محاورے اور مقامی تقاضوں کو بھی نظر میں رکھا ملٹن جیسا طبعا اور ذوق کے لحاظ سے کلاسی کی شائر بھی یہ کہے بغیر نہیں رہا کہ شائری میں قافیہ پیمائی ایک وحشی دور کی اختراح ہے ملٹن کی کلاسی کیت محس خارجی حید تک محدود تھی جبکہ لفظوں کو برتنے کا اس کا اپنا اسلوب ہے جو بہت احتساسی اور جوش آگی ہے شیخسپیر نے بھی ٹیجڈی اور کومیڈی میں جہاں ضروری خیال کیا انحراف سے کام لیا ہے فرانس میں بوالو کی محیط آواز کے باوجود کارنیل اور سینٹ عبر مون ارستو کو ہر دور اور ہر قوم کے لیے معنی خیز تسلیم کرتے ہی کرتے ہیں کارنیل قدامت کی صرف روح کی پیرمی کا قائل تھا نشات سانیہ میں اس طرح کے زمنی سوالات بھی اٹھتے رہے لیکن تاریخ میں عدبی اور تنقیلی سطح پر اس نے جو سرمایہ چھوڑا اور چیزوں کو سمجھنے کی آزادہ نہ فہم کا جو تشبور دیا روایت کو سمجھنے اور اپنی بصیرتوں کو رہنما بنانے کی جو ترغیب دی اس کی اہمیت اور معاویت ہر دور کے لیے ہے سبق کا مقصد اس سبق کا مقصد طلبہ کو اہد دشاعت سانیہ کے بارے میں درجزیل علم فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اس کے پس رہو اور پیش رہو دور کو سامنے رکھ کر تبدیلیوں کا جائزہ لے سکیں کہ کس طرح ایک دور دوسرے دور سے مختلف اپنی راہ کا تعیون کرتا ہے اثرات کی نویت کیا ہوتی ہے تاریخ اتغازی کیا ہوتی ہیں روایت کس طور پر اپنا اثر قائم کرتی ہے اور کس طور پر اس سے گریسی کوشش کی جاتی ہے طلبہ کے لیے درجزیل امور قطن نئے ہیں نمبر ایک نشات سانیہ کو ایلیزیبیت حضر یکووین اہد بھی کہتے ہیں نمبر دو یہ چوت عرفہ ترقیوں کا زمانہ ہے نمبر تین کلاسیقیت کی طرف عموی دلچسپی دفر روپایا نمبر چار اٹلی سے اس کا آغاز ہوا اور بعد اتا یورپ کے شمالی ممالک میں یہ ایک تحلیق کی طرح پھیل گئی نمبر پانچ اٹلی میں اس کے لیگر سے اردبی تنقید کا آغاز ہوا نمبر چھے انگلینڈ میں سر فلپ سردی نے اردبی تنقید کی بنیادوں کو مستحکم کیا نمبر ساتھ سردی نے کلاسیقیت کا احساس دلایا لیکن ان کی منعن تقلید سے گریس کیا نمبر آٹھ بین جانسن نے پیروی بھی کی اور اپنی بصیرت کو بھی رہنوان بنایا اس سبق سے ہمارے طلبہ درج بالہ معلومات سے مستفیض ہوں گے اور نشات ثانیہ کے اہد کی مخصوص شنافت کو سمجھ سکیں گے اب اہد نشات ثانیہ کی دعایاں خصوصیات مغرب میں تاریخ کا وہ اہد جو عدب، فدن اللطیفہ، تہذیب، معاشر اور ذہن و فکر کے اعتبار سے اپنی ایک الگ تخصیص اور ایک الگ کردار کا حامل ہے کئی سطحوں پر ترقیوں کا اہد بھی ہے اور کلاسی کی علوم و فنون کے آہیا کا اہد بھی پندروی صدی میں جس کا آغاز اٹلی سے ہوتا ہے اور اسی صدی کے آخر میں اپنے نقطے ارود پہ پہنچتا ہے سولوی صدی کی دسفاخی تک شمالی یورپ کے تمام ممالک اس کے اثر میں آ جاتے ہیں اٹلی، فرانس اور انگلینڈ میں اہد نشات سانیہ کی شناخت نئی قدروں کی تشکیل اور زندگی کی نئی فہم کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے کئی شعبہ ہائی زندگی میں نیا تحرک پیدا ہوا انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ تصورات کی نئے سرے سے شکل سازی کی گئی نئی طریقے سے انہیں مرتب و منظم کیا گیا قدامت کو نئے معنی دیے گئے اور نئے امکانات کی تلاش کی طرف رغبتیں پیدا ہوئیں عدب اور عدب کے دوسرے سیغوں میں غیرموری ترقی ہوئیں عدبی تنقید جو ابھی تک اپنی کوئی خاص شکل نہیں بنا سکی تھی اور نہ اس کی راہیں متعین تھی نئے اذہان تھیوری سازی کی طرف رجوع ہوئے انگلینڈ اور فرانس وغیرہ میں اس کا تحال آغاز بھی نہیں ہوا تھا جو کس تھا اور یونان اور یونان سے زیادہ روم کا سرمایہ تھا جو ان ملکوں کے لیے ایک بڑی تحریک بنا عدب و نقت کے تعلق سے ماضی کی قدرسنجی کی گئی اس سے روشنی قسم کی گئی اس کی بنیاد پر نئے امکانات کا سراغ لگایا گیا عرستو اور ہوریس کے ترجمے ہوئے اور ان پر لائزنی کی گئی ماضی کی بنیاد پر جہاں قدامت کو نئے معنی مہیا کیے گئے تھے نئے ذہن کی زقند بھرنے کی مسائی کو بھی دلچسپی کی نظر سے دیکھا گیا تخلیقی اعتبار سے اس عہد کی ذرخیزی اور سروت بندی اس نئے ذہن کا نتیجہ ہے جس کے حوصلے اور ارادے بلند تھے اور جس نے بلا خوف و تردد اظہار کو کسی خارجی جبر کا محکوم نہیں بنایا تھا دوسری طرف وہ عدبی تھیوری ساس تھے جو قدیم کے پہلو و پہلو نئے احد کے تقاضوں مطالبوں اور ضرورتوں کی بھی خاص فہم رکھتے تھے ان میں بدہ منٹردوں ٹیسو ڈینیلو کیسٹل ویٹرو سر فلیب سردنی ڈوبیلے اور انسار کی خدمات کو خاص بقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کے لیگر جس کا تعلق اٹلی سے تھا اور سر فلیب سردنی جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا اس معنی میں ممتاز ہیں کہ اول ذکر نے اٹلی میں عدبی تدقیتی بنیاد رکھی یا اس کا آئیہ کیا اور سردنی نے انگلینڈ میں قدر شعور بن دی مرکزیت اور اعتماد کے ساتھ عدبی تنقیت کے شعبے کو قائم کرنے کی پہل کی انگلینڈ میں کولیٹ اراسمس اور وائیوس جیسے انسانیت پسندوں نے تاریخ فلسفہ خطابت اور شائدی کی طرف خاص توجہ کی خطابت اور شائدی کے بارے میں انہوں نے کوئنٹیلین کے تصورات پر اختفا کیا اس لوب میں انتخاب الفاظ اور ان کی مواد سے موضوعیت کے قدیم تصور پر تحسین کے عمل کی منیاد رکھی وہ تخلیقی اظہار شائستہ اور پروکار ہے جو فنکار سے ہم آہنگ اور موضوع سے مطابقت رکھتا ہو زبان میں درستی اور معقولیت اور تکلم میں گہری سنجدگی بے ساختگی اور فطری پن نصر کو پرکار اور موصر بنانے والے امور ہیں گو کے شائدی کی طرح نصر کے فنی اصول نہ تو سخت ہیں اور نہ موین انسانیت پسندوں نے تعلیمی مقاسد کے لیے نئے علوم و آگاہیوں کا اطلاق کر کے اس معقولیت کے باب واقعے جس کے تحت دنیا انہیں کچھ اور ہی رنگ میں دکھائی دینے لگی انسان اساس عقیدے کا یہ پہلا مرحلہ تھا میشیلے کے لفظوں میں اس کا مطلب آدمی اور ان تصورات کی دریافت ہے جن کی تشریر برخارت نے اپنی کتاب دا سیویلائزیشن آب دا رنائسہ میں کی تھی اسی عمل کا حصہ کلاسی کی قدامت کی بازیافت اور اسی کے پہلو پہلو آدمی کی تفیہ دریافت بھی تھا جسے اس عہد میں عیسائی نظریہ کے خلاف قرار دیا گیا ٹیوڈور اہد کے نقاد ٹیوڈور اہد میں جن نقادوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ ہیں سرجان چیک روجر ایشم تھامس ویلسن وغیرہ سرجان چیک ایڈورڈ سکس کا تعلیق اور ایک اہم اسکالر اور کیمبرج میں یونانی علم و دانش کا استاد بھی تھا انگریزی نصر میں سادہ اسلوپ پر اس کی تجیح تھی اور اسی ترویج کے لیے وہ کوشہ رہا روجر ایشم نے کیمبرج میں تعلیم پائی تھی اس کا خاص موضوع کلاسکس تھا اور یونانی فکر اور عدد کا گہرہ علم رکھتا تھا پندرہ سو اٹھاون میں ملکہ الیزیبیت نے اسے اپنا اتعلیق مقرر کر لیا تعلیم کے شعبے میں بھی اس نے بہت سے امدہ کام کیا سرجان چیک ہی کی طرح وہ بھی سادہ انگریزی نصر کے حق میں تھا تھامس بلسن بھی لاتینیت کو انگریزی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتا تھا وہ اہل وطن کو انگریزی میں لکھتے کی طرف مائل کرتا ہے اس کی ایک اہم تصنیف رول آف ریزن میں اور دوسری آرٹ آف لیٹوریس پندرہ سے تریپن میں شائع ہوئی انگریزی عدبیات کی تاریخ میں جس کا ایک وقی درجہ ہے ان تینوں نقادوں کا تعلق کیمریش سے تھا اس لیے انہیں کیمریش اسکول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا مقصود دیسی زبان کو فرغ دینا تھا جس کی ایک مقامی مثال چوثر قائم کر چکا تھا دوسری ماضی میں داتیں نہیں کی تھی اس وقت پر اگریزی زبان شائعری کی زبان تو بد گئی تھی لیکن علمی زبان کے طور پر لاتینی کو میاری زبان کا درجہ حاصل تھا یہ اسکول ایک طرف دیسی زبان کو لاتینی فرانسیسی اور اطالبی اثارات سے پاک کرنے اور رائٹ کرنے کے در پہ تھا تو دوسری طرف کلاسکس کو اس نے رہنما نمونے کی حیثیت دے رکھی تھی تھامس ویلسن کی دہ آرٹ آف پویٹک بیشتر صورت میں سیسیریو اور کوئنٹیلین کو حوالہ بناتی ہے جس میں وہ سیدھے سادھے نصری اس سلوک کو قائم کر دیں اور اسے رواج دینے کی طرف دوسروں کو مائل کرتا ہے نیز جو صاف و شفاف ہونا کے علاوہ ایسے الفاظ سے مبرہ ہو جو بہت زیادہ قدیم اور نامانوس کہلاتے ہیں ایک بڑے دور کے بعد بے شوار الفاظ متروک ہو چکے تھے اس چیز کا اطلاق یونان ہی پر نہیں اٹلی پر بھی ہوتا ہے کلاسی کی تصنیفات کی تحقیق و تدوین نشات السادیاں میں اٹلی عدبی سرگرمیوں کا خاص مرکز تھا شمالی ممالک میں ابھی تک تعلیم راہبوں کی خانقاہوں اور پادریوں کے طبقے تک محدود تھی اس کے برخلاف اٹلی میں کلیسہ سے بابستہ عام لوگوں کا ایسا حلقہ بھی تھا جو چرچ کی ناراضگی اور چھٹی صدی اور اس کے بعد بھی جاری رہنے والی جنگوں اور عمومی خرابی حالات کے باوجود قدیم عدب کی فہم و تفہیم میں خصوصا شوق و شغف رکھتا تھا سب سے پہلے قدیم متون کے اصل نسخوں کی بازیافت کی کوششیں کی گئیں تحال عربی ترجموں کے ذریعے ہی عرسطو کو سمجھا گیا تھا یونانی کے ان ترجمہ شدہ متون کو لاتینی زبان میں منتقل کیا گیا اس کے بعد ہی یوروپ کی دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے اس طرح ترجمہ در ترجمہ متون میں اصل اور بنیادی متون کی روح فنا ہو گئی تیروی صدی میں عرسطو کے متون کا براہ راست یونانی سے ترجمہ ہوا لیکن روجر بیکن نے جو خود یونانی زبان کا ماہل تھا لاتینی ترجموں کی کوتاہیوں پر اظہار افسوس کیا نشات ثانیہ یعنی چودھویں صدی میں پردنے کے لائق متون کی بانگ بڑھ گئی لوگ عرسطو اور دیگر کلاسس کو ان کے صحیح متون سے آگے ہی حاصل کرنا چاہتے تھے جبکہ مخطوطات بہت کمدد سی دستیاب تھے جو دستیاب تھے وہ بہت مخدوش اور باستو پڑھنے اور سمجھنے کے لائق بھی نہیں تھے اور کافی نویسوں میں صحیح نقل کرنے کی اہلیت نہ تھی وہ نسخے جن پر یونانی آساتیزانیں محنت کی تھی اور جدھیں اٹلی لائے گیا تھا وہ بھی مسخ اور تحریف شدہ تھے صحیح مادوں میں کلاسی کی متون کے آہیہ کا عمل پر پیٹرارچ اور بوکشوں سے شروع ہوتا ہے دونوں نے اصل یونانی مخطوطات کی تلاش میں انتق مہت کی ان کے بعد پوپ نکولس اور پوزیو بروسیولیدوں کی مسائی قابل لحاظ ہیں مینوول چرائیس سولاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا مہاجر تھا جس نے اٹلی میں استاد کی حصیت سے عظیب خدمات انجام دی اٹلی والوں کو اس نے براہ راست یونانی زوان عدب کی تعلیم سے مستفیض کیا نشات ثانیہ میں اٹلی کا سب سے پہلا عدبی نقات اسکیلیگر یہ وہی زمانہ ہے جب اٹلی میں جولیس سیزر اسکیلیگر کے کاموں میں فن نے خدابت پر لکھا ہوا بقالہ نواتات کے موضوع پر تحقیقی کاموں کا سائنسی متعلیہ اور ایک فلسفیانہ نویت کا رسالہ کئی اعتبار سے وقت کے حامل ہیں اور جو اس کے قاموسی ذہن اور ہماگیر علمیت کے بزر ہیں علم و اقتصاب کی روایت کو اس کا بیٹا جوسف جسٹس اسکیلیگر ایک مقدس ورسے کی طور پر جاری رکھتا ہے نشاتستانیہ میں اسے ایک عظیم سکولر کا درجہ حاصل تھا اسی نے تاریخی تنقید کی بنیاد بھی رکھی تھی اور کئی کلاسی کی متون کی بازیافت کی اور ان پر رائے زنی بھی کی ایک بہنی میں اس عہد میں نو کلاسی تنقید کی بنیاد پڑتی ہے جو شروع ہوتی ہے ویدہ اور جیسی اسکیلیگر سے اور جس سے نقطہ روج پر پہنچاتے ہیں جانسن، ڈرائیڈن اور بوالو جو نو کلاسی کی کہلاتے ہیں ویدہ کلاسیس کی نقالی پیروی کو فن کی بنیادی قدر صاحب سے تعبیر کرتا ہے اور بوالو کا کہنا تھا کہ جو صداقت نہیں ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہے اور جو فطرت میں نہیں ہے وہ صداقت نہیں ہے گویا فطرت ہی صداقت ہے اس کے لیے گر ماہر لسان تھا وہ زبان کی پیدائش اس کے مقصد منصب اور ارتقاء کے علاوہ انسانی تکلم کو بحث کا موضوع بناتا ہے شائری کی زبان کو وہ فرصفیوں اور خطیبوں سے قطن مختلف قرار دیتا ہے بیانیں بیانیاں کے اعتبار سے موررخ اور شائری کو ایک ہی صف میں رکھتا ہے لیکن یہ کہہ کر الگ بھی کر دیتا ہے کہ موررخ کی ترجیح متعین صداقتوں کی جمع آوری پر ہوتی ہے جبکہ شائری کی صداقت میں افثانویت بھی شامل ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ زبان کو عرائش و زیبائش کے طور پر بھی کام میں لاتا ہے اس کے لیے گر شائری میں متخیلہ کے عمل کو موررخ کی صداقت اساس تاریخ سے ممیز کرتے ہوئے شائر کی تخلیقی استعداد کو بیش بہا فضیلت کا نام دیتا اور شائر کو خالق سانی یعنی سیکنڈری ڈائیٹی سے تعبیر کرتا ہے جسے تخلیق نو یا تخلیق مکرر کی سعادت تفریز کی گئی ہے شائر ان اشیاء کو پہ کرو میں ڈھالنے کا حضر جانتا ہے جو متخیلات میں واقع ہوتے ہیں اس کے لیگر کو ٹیجلی کے فن کے باوت ارستوں سے اتفاق کرنے کے باوجود بعض سطحوں پر اختلاف بھی ہے ہوریس کے اس تصور کی وہ تعاید کرتا ہے کہ شائری کا منصب اخلاق آموزی اور حض آفریدی دونوں ہیں ان دونوں مناسب کے حصول کے زمن میں وہ تین خصوصیات کو شرط کے طور پر لازمی قرار دیتا ہے نمبر ایک بصیرت یعنی انسائٹ نمبر دو تنوو یعنی ویرائٹی نمبر تین کشش آوری یعنی ونسب نیس وہ شائر کے لیے ضروری سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کے فہم واضح ہو اور گہرے غورخوز اور قطعیت کے بعد ہی اسے تحریکی طرف لاغب ہونا چاہیے ہر تخلیق کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ اس میں اول تاخر استقلال کی کیفیت اور تنوو ہو خیال اور زبان میں قاری کی توجہ کا مبزول کر دے کہ قوت ہو وہ اسلوب کی تین قسم میں بتاتا ہے عرفہ یعنی گرانڈ منکسرانہ یعنی ہنبل اور متدل سبک رو یعنی موڈریٹ اسلوب کی عمومی خصوصیات میں وہ سستگی ہمواری درستی خوش وضعی خوش آہنگی کو شبار کرتا ہے علاوہ ان کے دلاویزی شفافیت سبک ربی تیزی اعتبا پرکاری نفاست اور مرساکاری کو بھی عمومیت کے زیل میں رکھتے ہوئے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شورہ ہمیشہ انہیں نہیں آزباتے جہاں اسلوب پرشکو ہوگا مہا برد آہنگی بھی ہوگی منکسرانہ طرز اپنے سادہ پن شفافیت اور تکلف تصنف تصنف سے دل اسلوب کی شناخت بے ساختگی روانی اور برزجستگی سے قیم ہوتی ہے اس کے لیگر کی تاریخی معنویت اس لحاظ سے بھی ہے کہ نشاط سادگیہ میں اردبی تنقید کا آغاز اسی سے ہوتا ہے وہ ان اولین نو کلاسی کی اصول سازوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی بیشتر ذہنی قوت ماضی کی باز آوری میں وقف کر دی ڈرامے رضوی اور مجبوعاً شاعری کے اصول بدائیں اور اسلوب کی تخصیصات قائم کرنے میں بہت زیادہ توجہ دی تاہم وہ اس کی روح کو سمجھنے سے قاسر رہے اس کے لیگر کا تصور اسلوب اسمائے صفات میں علچ کر رہ گیا بہت سی چیزیں خلط ملط ہونے کے باعث ہم کسی ایسے تصور کو قائم نہیں کر سکتے جسے اس کے لیگر کے خلق کردہ تصور کا نام دیا جا سکے یہ تضرور ہے کہ اسلوب تلفیذ اور زبان کی اسے خاص فہم تھی اس کا ذوق باریدہ تھا اور تھیوریل سازی کی طرف اس کا خصوصی مہران تھا انگلینڈ میں نشات سالیہ کا دبائند عدد نقاط سر فلپ سردی انگلینڈ میں سردی بھی نشات سالیہ میں کلاسی کی عددی اصولوں کو بنیاد بناتا اور اگلیزی عدد پر ان کا اطلاق کرتا ہے پھر بھی وہ کئی اعتبار سے اپنی بصیرت کو لہدمہ بناتا ہے اور ذہنی کشادگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے اس کی اپولوجی فر پویٹری شائری کی دفاع میں لکھی ہوئی تصنیف ہے جس میں وہ بہت سی چیزیں قدیم معاخص سے قسم کرتا ان پر غور و فکر کرتا ان کا ترزیہ کرتا اور پھر آزادہ نہ اپنے راہ قائم کرتا ہے انتخاب کی اسے گہری فہم تھی اسی لیے اس نے کبھی کسی ایک مکتب فکر یا کسی ایک تصور کو شرط کے طور پر قبول نہیں کیا مذہبی اور سخت گیر اخلاقی تعلیمات اور بظاہر مقدہ اور درست مگر بابات ان پریشان کن اور متشدد دور میں شائری کو بے وقت کی راگنی مقصد سے آری مرہدانہ تشہیر و تبلیغ کا ذریعہ سمجھنے والوں کا بہت بڑا حلقہ تھا اس سٹیفن گاسن کی تصدیف دی سکول آف ایوز اسی حلقے کی دمائندگی کرتی ہے جس کا مدلل و مفصل جواب سرد دیا اور شائدی کو فنون میں سب سے عالی درجہ تفویز کیا اس نے اپنے معاصر اور پسربوں کو یہ ترغیب دی کہ عدبی تدقید کے تقاضے کیا ہیں قدیم کی کیا اہنیت ہے اسے کس حد تک قبول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی بنیادوں پر عدب کو نئے معنی مہیہ کی جا سکتے ہیں ایروپیگس ایک حلقے عدب اس دور میں انگریزی چائدی کی اصلاح کے مقصد سے پندرہ سو اناسی میں ایروپیگس نام کے ایک حلقے عدب کا قیام عمل میں آیا اس کی حیثیت ایک مقتدرہ کی تھی اور جو ایتھنس کے کوہ ایرس کے نام سے مشتق ہے ایرس ایک اسطور تھا جس نے اپنی بیٹی کے عاشق ہیلی رو تھیوس کا قتل کیا تھا اسی پہاڑ پر واقع عدلیہ میں اس کے مقدمے کی کارروائی ہوئی تھی یہیں اور اسٹریز اور کلائی منسٹرہ کے قتل کا مقدمہ چلا تھا اسی اسطوری روایت کی بنیاد پر یہاں کونسل آف اسٹیٹ قیم ہوئی بعد ازا جیک اور سولون کے دستور العمل میں نے والے یا دیگر بد کردار لوگوں کو سزائیں فیصل کرتی تھی اسے ایک عالی سطح کی عدلیہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا برطانوی ایریو پیگس حلقہ عدب کو ایک طور پر نیم سرکاری اختیارات حاصل تھے یہ حلقہ سرف لبسردی گیبیل ہاروی اسپینسر اور ایڈورڈ ڈائر جیسے منتاز شورہ پر مشتمل تھا یہ حلقہ انگریزی شائری میں یونانی اور لاتینی اوزان و بہور اور برخصوص بلا کافیہ کلاسی کی چھے رکنی بہر کو رائی کرنا چاہتا تھا ان کا کہنا تھا کہ جو چیز یونان اور روم کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہے وہ انگریزی کے لیے ابھی بھی زجیر اپا بنی ہوئی تھی سیمول ڈینیل نے متداول بہور میں بڑے اندس آنٹ لکھے اور انگریزی نظام اور ان کے دفاع میں ایڈیفینس آف رائن نام کی کتاب لکھی جبکہ تھامس کیمپس نے انگریزی آوزان میں نظم لکھنے کے باوجود کلاسی کی نظام آوزان کا دفاع کیا تقیبا ساڑ برس کے بعد جب ملٹن نے قافی بیمائی کے خلاف آواز بلند کی تو منظر دلام ایک سر بدل گیا اس نے اسے وحشی دور کی ایجاد کا دام دیا لیکن پیریڈائیس لاؤسٹ پیریڈائیس لیگینڈ اور ایلیگرو میں تو اس نے بلا قافیہ نظم کا احتوام کیا برخلاف ان کے لیسی داس اور پین سیروسو سیکنڈ کے علاوہ سونیٹ میں اس کا رخ پھر انگلیزی اوزان کی طرف ہو گیا اس طرح یہ نہیں تحریک انگلیزی شاعری پر کوئی گہرہ اور مستقل اثر قائم نہیں کر سکی شاعری اور ڈرامے کے خلاف مہازار آئی انگلیزی میں ایک طرف شہر و نت کے لیے فضا انتہائی سازگار تھی اور اس سیکلر ماحول قائم ہو چکا تھا لیکن دینی تحثیر پسند یعنی پیوریٹنس بدستور ڈراما اور شاعری پر لاندان کرتے رہے اس کی انتہائی مضموم مثال اسٹیفن گاسن نے اپنی بدنام زبانہ تسلیم دا اسکول آف ایبیوز میں پیش کی اس نے اپنی کتاب میں تحقیر کے ساتھ شاعروں گشتی سازندوں پیشاور مسخروں اور اداکاروں کو خوشگوار دشنام سے تعبیر کرتے ہوئے دورت مشترکہ کے لیے مختلف کیروں کے لاروہ کا نام دیا ہے افراتون نے شاعروں کو جھوٹا کہا تھا لیکن گاسن نے جھوٹوں کے باپ اور تھیٹر والوں کو ساری کہہ کر خطاب کیا وہ یونان کے بسیار خوری اٹلی کی عباشی اسپین کی غرور مندی فرانس کی فرحب کاری اور ڈیس لینڈ کی خرمستی کو مضموم قرار دیتا ہے گاسن کسی ڈرامے یا دزم سے فنی تکمیل کا تقاضی نہیں کرتا بلکہ اسے اخلاق مند اور اخلاق آموز مرتبے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے گاسن کے یہاں بڑبولا پن اور کہیں گھٹیا پن درائی ہے ورنہ اس کا نظریہ افراتون ہی کی تائید کرتا فرق اتنا ہے کہ افراتون گہری سجیدی کے ساتھ اپنے اخلاقی نقطے نظر کی توضیح کی طرف مائل ہے جبکہ گاسن زبان ترازی اور دشتام ترازی میں تمام حدیں پار کر جاتا ہے سرف فلیپس سلدی کے کلام میں گہری وطانت ضبط و استقلال کی کی قیفیت ہے ملتی ہیں اور جو اس بات کا ثبوت فرام کرتی ہیں کہ کلاس سے انحراب تک کیا جا سکتا ہے انہیں پوری طرح یا مستقل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا سرف فلیپس سلدی کے یہاں بھی یہی کشو کش نظر آتی ہے خلاصہ مغرب عدب کی تاریخ میں اہد دشاہ تستانیہ کو اہد عزلی کہا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے یہ امریکہ الیزیبیت کا دور حکومت ہے انگلینڈ میں سیاسی استحکام پیدا ہو چکا تھا ہر طرف ابن و امان تھا مشرق سے تجاریتی روابط قائم ہونے اور بحری قوت کے فروغ کے باعث انگلینڈ کے لیے اقتصادی ترقی کے اور کئی راستے کھل گئے تھے کلیسائی مرکزیت کا تلسم ٹوٹ چکا تھا روم سے لا تعلقی کے بعد چرچ کا ایک سہکدر تصور بھر آیا تھا ڈراما عدب اور دیگر فضو نہین لطیفہ کے لیے فضا بہت سازگار تھی شیکسپیر اسپینسر اور بعد ازا ملٹن جیسے بڑے شورہ اور سر فلیپ سردی اور بین جانسن جیسے انگلینڈ میں اور اس کے لیگر نے اٹلی میں نشا تستانیہ کو سروت بند بنانے کی کوشش کی اسی دور آجیے میں کیمگری سکول کا قیام عمل میں آیا جس کے دمائندگی سرجان چیک روجر اشم اور تھامس ملسن کرتے ہیں جن کا اسرار مقامی زبان کے استعمال پر تھا ای 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 پیگس نام کا حلق عدب قائم ہوتا ہے جس کے نمائند سڑنی ہاروی ڈائر اور اسپینسر تھے یہ حلقہ یونانی اور لاتینی بہور و آزان کو رائع کردہ چاہتا تھا انگلینڈ میں وہ اپنے آپ کو اخلاق پرست کہتے تھے اور اظہار کی آزادیاں بھی انہیں ناپسند تھی روایت پرستوں کی نمائندگی اسٹیفن گوسم کرتا ہے جس سے شائلی کی مذہبت میں نام کی کتاب لکھی تھی اور سردی نے دی اپلوجی آف پویٹری کے عنوان سے دفاع کیا تھا ہے سانی و ذکر ارستو کی طرز استدلال کا نمائندہ ہے اور فنی تکمیل پر نظر رکھتا ہے ادب کی تاریخ میں یہی دون نظریات اکثر ایک دوسرے سے متاسادی موجاتے ہیں کبھی کوئی ایک سبقت لے آتا ہے اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں